ابھی زکریہ صاحب کا خود بیان ہے کہ یہ کتاب جو تبلیغی نصاب ہے یہ میں نے ان ایام میں لکھی ہے جب داکٹر نے مجھے سوچنے اور کسی چیز کے فکر وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا یعنی ذہن پہ زیادہ بوجھ ذہن پہ زیادہ زور نہ دو نہ کوئی چیز سوچو نہ فکر کرو بلکہ پڑے رہو کسی بھی کام کوئی کام وغیرہ نہ کرو کوئی علمی مشاغل کوئی علمی کام بھی نہ کرو داکٹر نے منع کر دیا تھا ان ایام میں حضرت کو یہ بات سوجی کہ لاؤ کوئی ایسا نصاب تیار کریں جو چلت پھرت کرنے والے جھوڑی دھنڈی رکھے رکھے ان لوگوں کے لئے کوئی چیز کام ہو جائے تو ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا معاف کیجئے گا مجھے اس جرات کے اوپر جب ان کا دماغ خراب تھا داکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پر کوئی کام کرنے سے ان ایام میں زکریہ صاحب نے یہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے اور حقیقہ تو یہ باقیرہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے ان کی ہیسٹری ان کی تاریخ میں بہرحال یہ ایک بات ہے جو معلوم کرنے کی ہے ذہن میں رکھنے کی ہے جہاں تک سوال ہے کتاب کے لکھنے والے جناب زکریہ صاحب کا تو ان کی پیدائش جو ہے رمضان سن تیرہ سو پندرہ ہجری کے اندر ہوئی اور ان کا نام محمد زکریہ نہیں تھا جیسے محمد علیات صاحب کا پرانا نام محمد علیات نہیں تھا بلکہ ان کا نام کیا تھا اختر کیا نام تھا تاریخی نام اختر تھا اسی طرح سے ذکریہ صاحب نے بھی اپنا نام بدلہ ظاہر ہے جیسے پیر ویسے مرید پیر کے ساتھ مرید بھی چلتا ہے اور داماد بھی تھے یہ چونکہ علیات صاحب کے تو ذکریہ صاحب کا پہلے نام محمد موسیٰ تھا محمد موسیٰ تھا بعد میں انہوں نے اپنا نام محمد ذکریہ رکھا اور یہ جناب پیدا ہوئے رمضان کے اندر سن تیرہ سو پندرہ ہجری میں اور ان کی تعلیم دنگوہ اور سہارنپور کاندلہ اور یہی سب یعنی جو یوپی کا علاقہ ہے دیوبند کے قریب کا انہی سب علاقوں میں ان کی تعلیم ہوئی چھ دفعہ انہوں نے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے مستقل قیام کیا پہلی بیوی ان کی جو تھی وہ مر گئی تھی تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا اور پھر جب یہ وفات پائے ہیں تو ان کے ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد طلحہ تھا اور ان کے پانچ بیٹیاں تھی جن میں ایک بیٹی جو زکیہ نام کی تھی مولانا محمد یوسف صاحب جو مولانا علیات صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بیوی تھی سمجھ رہے ہیں اور ان کی موت جو ہوئی ہے 23 مئی سنونیس سو بیاسی 23 مئی سنونیس سو بیاسی اسوی کو مدینہ کے اندر ہوئی ہے اور وہیں دفن بھی وہیں گنگوہی صاحب کے بغل میں ان کو کیا گیا ہے ان کی تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ملا کے 117 کتابیں ان کی ہیں اور انہی کتابوں میں سے یہ کتاب فضائل عامال جو تبلیغی نساب کے نام سے کہیں جانی جاتی ہے کہیں فضائل نماز کے نام سے یادی جانی جاتی ہے یہ مختصر تھی ہسٹری مختصر تھی مختصر تھی خاکہ زکریہ صاحب کرہا ان کے فضائل کے بارے میں تو بہت کچھ بیان کیے جاتے ہیں میں ان فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا اور جیسا کہ بتایا بھی ہے میں نے کہ جب زکریہ صاحب مرے تو دفن کیا گیا تو بتایا نا کہ کسی نے ایک آواز سنی کیا آواز سنی کہا کہ تمہارے اس میت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے ہیں کسی عاشق زکریہ نے یہ آواز سنی تھی بہرحال اور بھی مرنے کے بعد یہ فضائل ہیں زندگی میں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہوں گے بہرحال وہ ہم سے اسے نہیں لینا ہے زکریہ صاحب کے تعلق سے یہ چند باتیں دیں